اللہ علیکم السلام جی میراج بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام ایک ملاقات میں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری لئے اندرے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا آپ کا بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کا تعلق بلند شہر سے ہے اور آپ کے والد صاحب جو ہے وہ پلس میں تھے جی تو آپ کی شروعاتی تعلیم بھی آپ کے گھر پر ہوئی تو جو آپ کی جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو مطلب کیسے خیال آیا کہ مطلب آپ کو شائری کی طرف رخ کرنا ہے جبکہ آپ کے والد صاحب پلس میں تھے تو ضروری ہے کہ جس فیلڈ میں والد ہوتے ہیں یا والدہ ہوتے ہیں اکثر وہ ہمیں اسی فیلڈ میں بھیجنا چاہتے ہیں نہیں اصل میں ماحول کچھ ایسا تھا مطلب بلند شہر سے ہم میرے رکھا گئے تھے انہوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تھا تو میری تعلیم اور تربیت اور سکولنگ اور کولیجنگ سب میرے رکھا ہی ہوئی اچھا تو اُس زمانے میں جو ستر کا زمانہ تھا وہ کم سے کم میرٹ میں بڑی عدوی ماحول تھا ہر جگہ روز محفلیں ہوتی تھی ادھر جمیل میرٹھی کہ ہاں روز شام کو محفلیں جمتی تھی شمیم جائپوری ہوا کرتے تھے وہاں شمیم جائپوری حکیم سیف ہوا کرتے تھے پدم شری حکیم سیف وہ بڑے مشہور ان کے سائب زادے ہیں میراج ڈاکٹر میراج وہ سپا کو ایریگریشن منسٹر بھی رہے اور اب وہ یہ کیا ہے جینس چودری ان کے ان کی پارٹی کے شاید سیکیٹری وغیرہ ہیں اور بڑی ذمہ داری ہے ان پر تو ان کے ہاں ہر اتوار کو اوپن جیسے اوپن مائک ہوتا ہے اوپن تشیسٹ ہوتا ہے اور تمام میرٹ کے جتنے بھی عدبی لوگ تھے شاورہ حضرات تھے یا سننے والے تھے وہاں جمع ہوتے تھے اور ان کا جو بھی توازو ہوتی تھی وہ کرتے تھے وہاں کسی کو انیمیٹیشن کوئی نہیں دیا جاتا تھا تمام لوگ اور بڑے بڑے لوگ پہنچتے تھے وہاں شمیم جائپوری تو ہوا ہی کرتے تھے کیونکہ انہی کے ساتھ رہتے تھے بشیر بدر حفیظ میرٹھی اور کوئی باہر سے اگر کوئی شائر آ گیا تو اس کو بھی وہیں انٹرٹین کر لیا جاتا تھا تو اس ایسے ماحول میں ہماری پرورش ہوئی تو ہمارے کالیج میں ہی مشاعریں ہوتے تھے ہر سال مشاعریں ہوتے تھے ہم مشاعریں سنتے بھی تھے اور مشاعروں میں دری اور چاندنی بھی بچھاتے تھے اچھا تو ہاتھ یہ شائری کا شوق ہوا تو وہیں سے شائری کا شوق لگ گیا ہمارے ساتھ کے تھے پوپولر انمر حسین اگوار برفان آزمی اور پھر اسی نہیں ہاں پچھاسی چھاسی تک پھر اسی میں ہی بچھات بیاسی میں ہی آگئے تھے بشیربدر پھر یہ ہماری ساری نوجوانوں کی ٹولی بشیربدر کے کہ پہلے سے ہی فین تھی اور جب وہ وہاں گئے تو پھر ان کو ہاتھ و ہاتھ لیا اور ان کے ساتھ محفلیں جب نہ لگی اس طرح سے وہ ماحول جو گھر نہیں ملا وہ باہر ملا ہمیں قدبی ماحول تو احمد صاحب جیسے کہ آپ کیونکہ آپ نے پڑوری شاہب کی اس طرح یہ ماحول میں ہوئی آپ نے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ دیکھا سیکھا تو سب سے پہلا مشاعرہ آپ نے کب پڑھا تھا اور آپ کو جو ہے کہہیں کہ پہلی مطلب آپ نے غزل لکھی نظم لکھی یا کیا کچھ لکھا تھا آپ نے نہیں اتنا تو یاد نہیں کہ پہلا کیا تھا لیکن پڑھنے سے زیادہ مجھے چھپنے میں انٹریسٹ زیادہ تھا اچھا تو میں میری بچپن میں وہ نوجوانی میں ہی جو پہلی غزلیں تھیں وہ شاہد ہونے لگی تھی بہت سارے رسالوں میں اچھا اور ایک پرتاب کہ آپ بھی ہیں شاید لئے انکم ہے پہلے پرتاب بڑا مقبول اخبار تھا اچھ میں ہر جمعے کو پروانہ ردول بھی ایڈیٹر ہوا کرتے تھے تو میری غزل وہ بڑے احتمام سے چھاپتے تھے ہر جمعے کے ایڈیشن میں اچھا اور وہ نئے لوگوں کو بہت بہت ہی آگے بڑھاتے تھے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری شاہدی کو بہت پسند کرتے تھے بڑے مطلب آج کا زمانہ نہیں تھا وہ بہت پرانے زمانہ تھا جب اتنی سہولتیں مہیا نہیں تھی لیکن میری غزلوں کو بڑے ڈیزائن کے ساتھ چھاپتے تھے وہ کر کے جی احمد صاحب جیسا کہ شائری کو آپ کو چھپنا ہوا زارہ دیکھنا پسند تھا لیکن پھر بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے پہلا مشاعرہ کب پڑھا تھا اور کیسا رسپونس آیا تھا لوگوں کا پہلا مشاعرہ میں نے بشیر بدر کے ساتھ پڑھا تھا ہم نے بشیر بدر کے بشیر بدر کے عزاز میں ایک نشست ہم نے ہی ارینج کی تھی اچھا اور اس میں ایک انجومن تھی انجومن مغربان اردو اچھا تو اس کے زیر احتمام وہ نشست ہوئی تھی اس میں بشیر بدر کے عزاز میں وہ نشست تھی کیونکہ وہ میرے اٹھائے تھے ان کا عزاز میں جگہ جگہ نشست ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ ہی میں پہلا مشاعرہ یا نشست جو بھی سمجھا وہ پڑھا تھا ہم سر آپ نے کافی لمبا وقت جو ہے شائری کو دیا ہے اور اتنا سال گزر گیا آپ کو بہت سارے عزاز اور نام اکرام سے بھی نوازہ جا چکا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو شائری میں کیا کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کے شورا میں کیا فرق نظر آتا ہے کہ شائری میں کیا کچھ بدلاؤ آیا ہے شائری کا میار گھٹا ہے بہت اور گھٹا اس لیے ہے کہ اب اردو کا جو چلن ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اردو والے اردو والے ہی اردو کو پتل کر رہے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں بالکل حقیقت ہے کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں کہ میں حیرت زدہ ہوں اس بات سے کہ میرے فارموور میں نائنٹی پرسینٹ لوگ غیر مسلم ہیں صرف ٹین او ٹین مسلمان ہیں میں نے جب فیرید دیکھی تو میں دنگ رہ گیا مجھے پتہ نہیں تھا میں نے جب وہ فیرید دیکھی اس کا پورا وہ دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اس میں نائنٹی پرسینٹ غیر مسلم مجھے فالو کرتے ہیں اور مسلمان مجھے فالو نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور اچھا نہ مسلمانوں لائک کرتے نہ کمنٹ کرتے بدا نہیں کس طرح کی بے حصی ہے اس قوم میں میں نہیں سمجھ پا رہا کہ عدبی جو یہ اپنی زبان سے اپنے کلچر سے اپنی ثقافت سے اپنے علم سے سب سے دور ہوتے جا رہے ہیں میں تو بہت مایوس ہوں میں اس جو اس وقت جو سینیریو ہے ہمارا عدبی سینیریو ہے وہ بہت خراب ہے ابھی ایک ابھی ایک مشاعرہ ہوا اوکھلا میں اچھا یہ ابھی تازہ بات ہے ہم اس میں ایک گوئیے کو مطلب اتنا سنا ان مسلمانوں نے اتنا سنا کہ بھئی اگر تمہیں گوئیے ہی پسند ہے تو مشاعرہ کراتے کیوں خوالی کیوں نہیں کراتے جی بلکل بھئی خوالی کراؤ نا پھر اگر آپ کو گائی کے پر نہیں ہے مشاعرہ گائی کی نہیں ہے مشاعرہ کا نام گائی کی نہیں ہے مشاعرہ کا نام شاعری ہے عدب ہے عدب ہے اگر آپ کو گائی کی سننی ہے لمبی لمبی تانے سننی ہے تو پھر قبال بلاؤ نا کتنی لمبی تانے لگاؤ سارے دن ساری رات سنو بلکل سر چا پریشانی ہے شاعر ہو کیوں بلاتے ہو تو مجھے کہ وہ اپنا ایک بند یاد آ گیا جی سمجھ اس منظر میں کہ بدن پہ سوٹ اردو کا گلے میں ٹائی اردو کی بدن پہ سوٹ اردو کا گلے میں ٹائی اردو کی انہیں معلوم ہیں گہرائی اور گیرائی اردو کی بجاتے ہیں ہر ایک محفل میں یہ شہنائی اردو کی کہ ساری اردو کھائی ہے فقط بالا ہی اردو کی پروفیسر یہ اردو کے جو اردو سے کماتے ہیں اسی پیسے سے بچوں کو یہ انگریزی پڑھاتے ہیں بلکل سر حقیقت بہت امدہ بہت امدہ سر اور یہ واقعی اس دور کی وہ سچائی ہے جس سے کوئی بھی شخص مو نہیں موڑ سکتا ہے بہت امدہ احمد صاحب ایک اور سوال ہے کہ جس طریقے سے شائری جو ہے اس دور کی بھی اگر بات کریں نئی نسلوں کی بات کریں تو نئی نسل بھی جو ہے عشق و محبت اور اسی طرف جو ہے الجھی ہوئی ہے اور آپ کی شائری کے اگر ہم بات کریں تو تنز و مزاہ جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے آپ اسے اپنی شائری میں ایڈ کرتے ہیں اور جو ہے اس دور کی جو کسی پہ تنز کرنا ہے وہ آپ سے بہتر شائری کوئی بتا سکے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شائری میں تنز و مزاہ کی کتنی ضرورت ہے نہیں تنز و مزاہ کی تو ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور شائری ہماری جو ہے زیادہ تر قصیدے کی شائری ہے اور کلاپکل شائری قصیدے کی شائری ہے اور وہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے اور ان سے پینشن لی جاتی تھی ان سے زمین جائدہ دے حاصل کی جاتی تھی ان کی تعریفیں کر کے جھوٹی تعریف ہوتی تھی وہ بالکل میں قصیدے کا سخت مخالف ہوں میں نے کبھی زندگی میں قصیدہ نہیں لکھا میں ساہر کو فالو کرتا ہوں ساہر لدیان میں نے کبھی قصیدہ نہیں لکھا اور میں نے کبھی قصیدہ نہیں لکھا اور میں شائری میں میرے جو آدش ہے یا میرے جو میں جسے فالو کرتا ہوں ساہر لدیان میں سب شائری کا ایک الگ الگ رخ ہے ایک الگ الگ اس کی سنف ہے تو شائری میں جو ہے تنزوں مزا کو ایڈ کرنا اور یا کسی چیز پر یا کسی شخصیت پر کسی جگہ پر یا کسی حالات حاضرہ جو درپیش ہمارے سامنے آئے ہیں ان پر تنز کو اپنی شائری کے ذریعے پیش کرنا کیا کتنا کچھ مشکل ہے اور یہ جب آپ نے اس کو شروع کیا تو آپ کو کتنا کچھ مشکلیں درپیش آئیں آپ کو بہت مشکل ہے اگر مشکل نہ ہوتا تو دلی میں دو شائر نہیں ہوتے تنزوں مزا کے پنجیدہ شائر پانسو چھہ سو ہیں ہزار بھی ہو سکتے مگر اگر ہم مشاعرہ ہی مزاہیہ کرنا چاہے تو مزاہیہ مشاعرہ نہیں کر سکتے دلی میں دلکھو سن بہت مشکل کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ نقصانات بہت اٹھانے پڑتے ہیں اگر آپ سچ بول ہوگے اچھا نقصانات بہت ہے بہت ہے آپ کے نام کاٹ دیے جائیں گے آپ کو بلائے نہیں جائے گا اور انہیں مت بلانا ہو تو بہت خطرنا دنیا ہے اچھا اس طرح کے معاملات اس طرح کے معاملات آپ کو درپیش آتے ہیں اور یہ جو ہے بہت ہے بلکل احمد سر چلتے چلتے ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن چاہیں گے کہ آپ اگر کچھ اپنی شاعری ہمیں سنا سکے ہمارے جو آرڈینس کچھ حساب ہوں میں آپ کو بلکل سر آپ کے آرڈینس اسی بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ کی شاعری انہیں سننے کو ملے لائف یہ فاسی پہ جھول جاؤں یہ ہی چاہتا ہے وہ دشمن ہے میری جان کا یہ مان لیجیے اچھا دشمن ہے میری جان کا یہ مان لیجیے دل جب بھی اس سے مانتا ہوں کہتا ہے یہی دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے کیا کہنے ہے بہت امدہ بھاگ جاتی ہیں سبی شب کی دوائیں دے کر بھاگ جاتی ہیں سبی شب کی دوائیں دے کر سوری بھول گیا ادھر سوئے ادھر نکلے ادھر سوئے ادھر نکلے ادھر سوئے ادھر نکلے ادھر سوئے ادھر نکلے کہا بچوں نے پاپا تو غزب کے جادو گھر نکلے ہمارے پاس سوئے تو ملے ممی کے کمرے میں بغل میں سوئے ممی کے برابر والے گھر نکلے بہت امدہ بہت امدہ ایک ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ عورت آزاد ہے وہ کسی کے بھی مطلب ریلیشن رکھ سکتی ہے چاہے وہ شادی چودہ ہو وہ قواری جو وہ فیصلہ آیا تو میں نے ایک نظم کہی تھی وہ نظم سن ہے نظم کا عنوان ہے وغیرہ وغیرہ پر دھیان لگتے ہیں بڑی ہی آج زیستون سے پوچھا بڑی ہی آج زیستون سے پوچھا جوانی ڈھل رہی ہے اور تم ہو آج تک تنہا بڑی ہی آج زیستے میں نے ایک خاتون سے پوچھا جوانی ڈھل رہی ہے اور تم ہو آج تک تنہا ستمبر میں سوہ چالیس کی تم ہونے والی ہو ستمبر میں سوہ چالیس کی تم ہونے والی ہو چمک حسنو جوانی کی اب تم کھونے والی ہو جوانی کے اندھیرے کا صویرہ کیوں نہیں کرتی جوانی کے اندھیرے کا صویرہ کیوں نہیں کرتی کہا میں نے کہ تم شادی وغیرہ کیوں نہیں کرتی کہا میں نے کہ تم شادی وغیرہ کیوں نہیں کرتی وہ پروردہ دیکھئے وہ پروردہ نئی تحزیب کی خاتون یوں بولی وہ پروردہ نئی تحزیب وہ پروردہ نئی تحزیب کی خاتون یوں بولی مزے کی زندگی ہے ملتے ہی رہتے ہیں ہم جو لی بہت اچھا ہے ملتے ہی زندگی ہے ملتے ہی رہتے ہیں ہمجولی میں اپنی رات کا ایسے صویرہ کرتی رہتی ہوں میں اپنی رات کا ایسے صویرہ کرتی رہتی ہوں فقط شادی نہیں کرتی وغیرہ کرتی رہتی ہوں وغیرہ کرتی رہتی ہوں واہ واہ کیا کہنے بلکل صرف ایسے شائری کی یہ بڑی خوبصورت سنف ہے کہ تنز کرنا اور اس انداز میں کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور ہسی کے ساتھ مزا کے ساتھ اسے شامل کرنا بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ کافی لمبی جرنی پہ کی ہے اور ضروری ہے کہ آپ نے جس طرح سے ابھی آپ نے انوازم سنائی کہ جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا تو آپ نے کئی جو ہے پولیٹیشن اور اس طریقے کی جو بھی قانون یا جو بھی زوابط آتے رہے ان پہ آپ نے تنز کیا ہے ہم نے بھی آپ کو کئی سالوں سے پہلے کیا ہوا ہے جب آپ پہلی بار ستیوتی کالج تشریف لائے تھے حالات حاضرہ پر حالات حاضرہ پر تو تنز میں ہمیشہ کرتا ہوں تو سر اس کی وجہ سے کبھی آپ کو کسی طریقے کا کوئی قانونی نوٹس بھی آیا یا کسی پولیٹیشن یا کچھ ایسا کسی پارٹی سے بات یہ ہے کہ کبھی بھی میرا تنز شخصیت میں نہیں ہوتا ڈیریکٹ تنز نہیں ہوتا اس لیے نوٹس کا معاملہ بنتا نہیں ہے کیونکہ شاعری جو ہے اشتارات کی اشاروں کی زبان ہوتی ہے تشمیحات کی بات کی جاتی ہے تو اگر ہم کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اسے برا لگے گی بات جو ہے بات جو ہے ہمیشہ آپ بیتی دیکھئے ایک انگریزی مفقر کا قول ہے کہ بڑا بڑا تنز وہ ہوتا ہے جو تخلیق کار اپنے اوپر کرتا ہے بڑا تنز وہ نہیں ہوتا جو دوسرے پہ کرتا وہ بڑا تنز وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے اوپر کرتا ہے اور جب وہ اپنے اوپر کرتا ہے تو وہ کہہ رہا آپ بھی تھی ہے مگر جگویتی بن جگویتی ہے یہ بڑی بات ہے عدب کی جو بڑی بات یہ ہے کہ تخلیق کار کہہ رہا ہے آپ بھی تھی مگر بن رہی ہے جگویتی اگر وہ جگویتی نہیں بنتی تو اس کی آپ بھی تھی بھی خراب خراب ہے بلکل سر ایک دیکھنے والوں نے آپ کے لئے ریکویسٹ کی ہے کہ سر بہروں میں کہنے والے پہنچیں ناوکلا تک پلیز اسے بھی سنا دیں جی جی بالکل شرفو شریف شدن شوقین جا رہے ہیں شرفو شریف شدن شوقین جا رہے ہیں پڑھ پڑھ کے خطپے سورہ یاسین جا رہے ہیں بہروں میں کہنے والے پہنچے ناوکلا تک بے بہر کہنے والے بہرین جا رہے ہیں کیا کہنے اثر بہت اندہ بہت اندہ سر سر جس طریقے سے یہ آپ کا شیر ہے بہروں میں کہنے والے تو سر اسی سے ایک ریلیٹ کرتا ہمارا اکثر یہ سوال ہوتا ہے اور بھی جو ہمارے مہمان ہوئے ہیں آپ سے بھی یہ یہ کہ سر شائری کے لیے بہروں کا ہونا یعنی اس کے جو قوانین ہیں جو عروض ہے اس کا جاننا اور اس میں اس کے پیرائے پر شائری کرنا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے وہ کتنی ہی بڑی بات ہو اگر وہ کم سے کم اردو عربی اور فارسی کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے بڑے وصوخ سے کہ اگر وہ شائری موضوع نہیں ہے اگر وہ بہر میں نہیں ہے اگر وہ میٹر میں نہیں ہے تو وہ کتنی ہی بڑی بات ہو وہ نہ مقبول ہوگی نہ وہ لوگوں کو پسند آئے گی اور نہ وہ یاد کرنے لائق رہ جائے گی حفظ بھی نہیں ہوگی تو یہ ریدم جو ہے موسیقی موسیقیت اور ریدم جو ہے یہ بہت بڑا زیور ہے شائری کا زیور ہے ابھی آج تک آج سے نہیں ترقی پسند شائروں نے ہمارے کتنی نصری نظمیں کہیں نصری نظموں کا ایک دور چلا نصری نظمیں ہوئیں تو آج تک کسی کو نصری نظموں کا ایک مصرہ یاد ہوا کہیں کسی گفتگو میں استعمال ہوا کہ وہ مصرہ نصری نظم کا ہے لیکن لیکن فیض جوش اور غالب میر ان کے ہزار آج بھی ہوا میں تیر رہے ہیں وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں جو اردو نہیں جانتے ہیں آپ دیکھئے دیکھئے آپ ریختہ پہ جا کے دیکھئے کہ ان کی جو اردو سے کیسے اردو کے کیسے کیسے عاشق ہیں وہاں اور آج اردو دیکھئے مسلمانوں نے اردو کا ناس کیا ہے بلکہ ستیہ ناس کیا ہے آپ نے بتائیے اردو میں ایک اخبار مسلمانوں کا نہیں ایک چینل مسلمانوں کا نہیں ایک اور آپ یہ دیکھئے کہ کوئی اردو کا چینل بتائیے کہ وہ اردو کا چینل مسلمان کا ہے وہ مقبول ہے ہندوستان جشن ادب جشن ادب رنجی چوہن چلا رہے جی ریخ سنجیو صراف جی سنجیو صراف اور تو اصل میں کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی کو آگے نہیں بڑھاتے جی سر یہ سب کی ٹانگیں کھیچتے ہیں آپ آگے بڑھو گے تو آپ کی ٹانگیں کھیچیں گے اس میں سو عیب نکالیں گے ارے اسے کیا آتا ہے وہ کیا جانتا ہے جو جانتا ہے وہ ہی جانتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے بلکل سر جیسا کہ ہمارے پاس کئی کوششن بھی آئے تھے جب ہم نے آپ کو اپلوڈ کیا تھا جب بتایا تھا تو لوگوں کا اکثر یہ سوال آتا ہے کہ بہر میں شائری کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو اس کے جو قوانین ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے تو سوال یہ رہتا ہے کہ اس کے لئے کس طریقے سے اسطاز کا جناب کریں اور اگر کوئی کتاب ہے تو آپ وہ سجسٹ کریں کتاب ایک ہی نہیں ہے ہزاروں کتاب ہیں اور بازار میں نہیں نیت میں بہت کتاب ہیں آپ اگر سر ان کا نام بتا دیں تو انہیں بڑی ہیل ہو جائے گی یہ لوگ سوال کرتے ہیں فنے شائری ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں میں اور بھی بتا دوں گا فنے اروز ہے اس طرح کی بہت ساری شائری مل جائیں گی شائری پر کتابیں اور کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو ایک واضح سلاتا ہوں کتابوں سے شائری میرا ایک شعر ہے خدا کی دین ہے یہ شائری کا فن الوی خدا کی دین ہے یہ شائری کا فن الوی ریاضتوں سے کبھی یہ ہنر نہیں ملتا ریاضتوں سے کبھی یہ ہنر نہیں ملتا تو اس میں ایک داغ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ داغ اپنے افتاد کے پاس گئے کہ صاحب مجھے اپنا شاگرد بنا لی تو یہ جتنے بھی آپ کے شائری سیکھنے والے ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور مجھے بھی اس سے بہت زیادہ وہ ملی تھی طاقت تو ہو گئے تو ان کے استاد نے یہ کہا کہ ایک شرط ہے شاگرد تمہیں بنا لوں گا مگر ایک شرط ہے پہلیں بتائیے کیا شرط ہے پہلیں شرط یہ ہے کہ آپ ایک مہینے بعد آئیں گے اور مجھے استادوں کے ایک ہزار شیر سنائیں گے یاد کریں ایک ہزار شیر بات وہ کہلیں ٹھیک ہے جی داغ چلے گا اپنے ایک مہینے بعد پہنچے استاد کے پاس ہاں برخوردار کیا ہوا کتنے شیر یاد ہوئے تو داغ نے کہا سر بیٹھ جائیے تین ہزار شیر یاد کر کے آئے ہو سنیے اب استاد کا جواب سنیے کہہ رہے ہیں تو تو میرا بھی استاد ہو گیا تجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے جس آدم کو استاد ہو کے تین ہزار شیر یاد ہو اسے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے تو مست مطالعہ ہے مطالعہ کرو شاعروں کو پڑھو اور پھر اس سے خود بخود آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے گی اور شاعری شروع میں آپ گاکے کیجئے ترنم سے کیجئے بینہ گائے مصرہ آپ کو جب ترنم سے شیر کو موضوع کرو گے تو آپ کو خود پزہ چل جائے گئے کہاں گرگر ہو رہی ہے پھر بعد میں بہت باریکیاں پھر بعد میں آتی ہیں عروض کی باریکیاں پہلے تو آپ کے ذہن میں موضونیت ہونی چاہیے بھئی آپ کے ذہن میں اگر موضونیت ہے تو پھر بہت باریکی بات کہیں عروض کی چھٹے گی کہیں زیہاف آ جائے گا کہیں کوئی کوئی مصرہ ساکت ہو جائے گا بہت ساری باتیں ہیں وہ پھر بات کی باتیں ہیں وہ فنی باتیں ہیں وہ استاد بتاتا ہے جب استاد کا کام آتا ہے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کو جو چیز جو غزل اچھی لگتی ہے آپ کو کوئی گانہ ہی پسند ہے چودمی کا چاند ہو یا آفتاب ہو آپ اس میں یہ غزل کہہ دالو اپنی غزل کہہ ڈالو روہ دوہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے کتنے شیر موضوع ہوئے اس میں بلکل ردیف قافیہ یہ سب آپ ردیف قافیہ پر بھی بہت ساری کتابیں مل جائیں گے اور ہر چیز پر ہے کتابیں تو علم کا خزانہ ہے شاعری میں تو آپ اردو میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں بلکل احمد سار ایک اور میرا جو ہے سب سے اہم سوال ہے کہ آپ نے جو ہے فلموں کے لئے بھی کئی نغمے لکھیں یہ تو جب آپ کو پہلا پہلے کوئی فلم جو اپروچ کی گئی جس کے لئے آپ کو جو ہے گانے لکھنے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لئے کہ اس کے گانے جو ہے فلمائے جائیں اور پھر اس پہ جو ہے ایکٹرس اپنے جو ہے رنگوں نشے دکھائیں تو اس کے جب آپ کو اپروچ کیا گیا تو کیسا تھا مطلب آپ کو کیسا لگا اور کن کن فلموں کے لئے لکھے ہیں آپ نے اصل میں مجھے اپروچ نہیں کیا گیا میں نے اپروچ کیا یہ اتنا اتنی سچی بات یہ ہی ہے ایسا ہے کوئی اپروچ نہیں کرتا فلموں میں فلموں میں تو لکھنے والے کو ہی اپروچ کرنا پڑتا میری سجیشن یہی ہے کہ اردو کو سمالیں اردو اگر اردو نہیں رہی تو ہماری تحذیب ختم ہو جائے گی ہمارا سب کچھ اردو میں نہیں ہے ہم جسم ہے اردو ہماری روح ہے اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا اس میں کچھ نہیں رہے گا بلکل بلکل سر بہت خوبصورت بات کہ ہی سر آپ نے اور بلکل ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں اور بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا خدا سے دعا ہے کہ اللہ صحت دے اور آپ اسی طریقے سے اردو کی اردو عدب کی خدمت کرتے رہیں اور آپ کا سایہ ہم لوگوں پر بنا رہے ہیں بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دوستو یہ تھے احمد علوی میرٹھی صاحب جن کے شاعری تنز و مزہ کی شاعری میں بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا کام ہے آپ ان کے بارے میں ویکی پیڈیا پر بھی جا کر تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں آپ سب ہی اپنا خیال لکھیں خوش رہیں خوشیاں باتتے رہیں اللہ حافظ